فاصل فی الامری اس فاصل میں عمر کے بارے میں بحث کریں گے بھئی یاد رکھو عمر اور نہیں خاص کی قسم ہیں عمر اور نہیں خاص کی قسم ہیں ان کو یہاں بعد میں الگ ذکر کیا اہمیت کی وجہ سے بھئی اہمیت کی وجہ سے الگ فاصل لے کر آئے اور اس کی بڑی طویل ابحاث ہیں تو ان کو اب مستقلاً ذکر کر رہے ہیں الگ فاصلوں میں بھئی تو پہلے عمر ذکر کریں گے آگے جا کر پھر کافی طویل بحث ہے عمر کی پھر نہیں کی بحث آئے گی تو کہتے ہیں الامر فی اللغت قول القائل لغیرہی افعال عمر ایک لغوی تعریف ہے ایک استلاحی تعریف ہے بھئی لغت میں عمر کسے کہتے ہیں قول القائل کہنے والے کا کہنا لغیرہی غیر سے افعال کیا کہنا افعال کہنا یعنی افعال سے مراد وہ عمر کے سیغے ہیں عمر حاضر کے بھئی سمجھ میں آیا بھئی چاہے وہ اس وزن پر ہوں یا اس وزن پر مثلا بھئی افعال نصرہ سے آئے تو یہی کیا ہوگا افعال انصر باب افعال سے ہوگا تو کیا ہوگا افعال اکرم جسی طرح باب استفعال سے ہوگا تو کیا ہے گا استفعال استخرج بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو افعال سے مراد وہ عمر کے سیغے ہیں جو آئیں بھئی اور تو کسی کہنے والے کا غیر سے افعال کہنا یہ کیا کہلاتا ہے لغت میں مولانا عمر کہلاتا ہے یعنی افعال یا افعال جیسا کوئی سیغہ کہنا یہ کیا کہلاتا ہے عمر کہلاتا ہے سمجھ میں آیا لغت میں یہ کہتا ہے عمر ہے عمر دیئے اچھا اس نے اس کو حکم دیا ہے کیا دیا ہے افعال کہا تو حکم دیا اور یاد رکھو اس کے اندر اقید ضروری ہے على سبیل الاستعلاء استعلاء کے طریقے پر کہے دوسرے کو افعال ایسا کر اپنے آپ کو بلند سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہوئے بلند سمجھتے ہوئے چاہے بلند ہو یا نہ ہو لیکن بلند سمجھتے ہوئے کہتا ہے افعال تو اس کو کیا کہیں گے عمر کہیں گے بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی دوسرے کو کیا کہے افعال کہے اور اپنے آپ کو یعنی اپنے آپ کو بلند سمجھتے ہوئے کہیں چاہے بلند ہو یا بلند نہ ہو یہ بات نہیں بس کہا اس طریقے پر آئے جیسے اپنے آپ کو بلند سمجھا ہے تو یہ افعال یہ عمر کہلائے گا اور یاد رکھو اگر سبیل الاستعلان نہ ہو برابری کے طریقے پر ہو تو پھر یہ پھر یہ کہلائے گا التماس بھئی برابری کے طریقے پر کسی کو افعال کہا تو پھر یہ کیا کہلائے گا التماس کہلائے گا التماس بھئی اور اگر عاجزی کے طریقے پر کسی کو افعال کہا تو یہ دعا کہلائے گا اے اللہ ایسا کر دے وہاں بھی عمر کا سیغایا لیکن آجزی کے طریقے پر ہے والا نا وہ کیا کہلائے گا دعا با سب کو سمجھ میں آ رہی ہے بھئی اے فال کا سیغہ بھئی ذات باری تعالیٰ کے لیے بھی آپ استعمال کرتے ہیں لا یہ کام کر دے اے اللہ ایسا کر دے اللہ ایسا فرما دیجئے وہاں بھی سیغہ عمر کا آیا لیکن کیا علیہ سبیلی لست علیہ ہے یا علیہ سبیلی خضوع اور آجزی کے طریقے پر آیا بھئی خضوع اور آجزی تو یہ کیا کہلاتا ہے دعا اور اگر برابری کے طریقے پر کہا جائے تو یہ کیا کہلاتا ہے التماس کہلاتا ہے اور اگر علیہ سبیلی لست علیہ ہو تو پھر عمر کہلاتا ہے فرق سمجھ میں آیا تینوں کا بھئی تو یہ دھر لغوت میں عمر اس کو کہتے ہیں استلاح میں استلاح شریعت میں خود بتلا رہے ہیں اور شریعت میں تصرف الزام الفعل علی الغیر غیر پر فعل کے لازم کرنے کے تصرف جو ہے ترجمہ آخر سے کر رہا ہوں والا نا غیر پر فعل کے لازم کرنے کا تصرف کرنا تصرف کرنا بھئی یاد رکھو یہ جو تصرف کی اضافت ہے الزام کی طرف مضافلے ہیں آپس میں یہ اضافت بیانی ہے یہ کیا ہے مالا نا اضافت بیانی اضافت بیانی جانتے ہو بھئی اضافت بیانی اس کو کہتے ہیں جس میں مضافلے جو ہوتا ہے وہ مضافلے کا بیان کرتا ہے جس میں مضافلے کیا کرتا ہے مضافلے کا بیان کرتا ہے بھئی تو یہ الزام الفعل علی الزام جو ہے یہ تفسیر ہے تصرف کی شریعت میں تصرف کا نام ہے بس شریعت میں کس چیز کا نام ہے وہ تصرف کیا ہے غیر پر فعل کو لازم کرنا جب غیر پر آپ نے فعل کو لازم کیا تو تصرف کیا ہے یا نہیں کیا مالا نا جے تصرف کیا ہے صورت سمجھ میں آئی تو شریعت میں وہ غیر پر فعل کے لازم کرنے کا تصرف ہے اور یہ بھی علیہ سبیل الاستعلاء کی قید اس میں بھی ہے مالا نا سمجھ میں آیا یہ بھی کس طریقے پر ہو غیر پر فعل کا لازم کرنا استعلاء کے طریقے پر ہو گئی یہ بات سب کو سمجھ میں آگئی لغت میں کس کو کہتے ہیں عمر غیر کو کیا کہنا علیہ سبیل الاستعلاء افعاد اور استلاح شریعت میں یہ کس چیز کا نام ہے عمر تصرف کا نام ہے اور وہ تصرف کیا ہے غیر پر فعل کو لازم کرنا اور یہ لازم کرنا کس طریقے پر ہو استعلاء کے طریقے پر ہو گئی وَذَكَرَ بَعَضُ الْأَحِمَّتِ اور ذکر کیا ہے بَعَضِ اَعِمَّانِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بَعَضِ اَعِمَّةِ مُرَادِ علامہ فخر الاسلام بزدوی علامہ فخر الاسلام بزدوی ذا کے ساتھ ذا کے ساتھ بھئی علامہ فخر الاسلام بزدوی اور شمس الاسلام علامہ فرخصی رحمہم اللہ تعالی رحمتاً واسع یہ مراد ہے کون بھئی ہے فخر الاسلام علامہ فخر الاسلام بزدوی اور شمس الاسلام علامہ فرخصی بھئی سین را خا سینیا سرخصی سین را خا سینیا وَذَكَرَ بَعْضُ الْأَعِمَّةِ اور ذکر کیا ہے بَعْضِ اَعِمَّنِ اَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَمْرِي يَخْتَصُ بِهَاذِهِ السِّغَتِي کہ امر کی جو مراد ہے وہ خاص ہے اسی سیغہ کے ساتھ بَعْضِ اَعِمَّةِ اَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَمْرِ امر سے جو مراد ہے امر کی جو مراد ہے يَخْتَصُ وَخَاسْهِ بِهَاذِهِ السِّغَتِي اسی سیغہ یعنی افعال کے سیغہ کے ساتھ اسی سیغہ کے ساتھ ہے بھائی آپ دیکھئے مشکل مقام ہے توجہ سے سمجھنا اس بات کو بازِ اَعِمَّةِ کا یہ قول ذکر کیا مصنف نے انہوں نے یہ بات کی ہے کیا انہوں نے لکھا ہے اَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَمْرِ يَخْتَصُ بِهَاذِ السِّغَتِي کیا امر کے مراد خاص ہے تے اب اس جملے کا کیا معنی اس کی کیا تشریح ہے علماء نے تین تشریحات کی ہیں کیتنی تشریحات ہیں تین تشریحات بعض نے ایک تشریح کی بعض نے دوسری تشریح کی بعض نے تیسری تشریح کی مصنف تینوں کو ذکر کریں گے پہلی کو بھی رد کریں گے دوسری کو بھی رد کریں گے اور پھر بتلائیں گے تیسری اشارہ درست ہے تیسری اشارہ کیا ہے درست ہے بہت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی تین شروحات تشریحات نہیں ہیں اور تیسری کو قبول کریں گے پہلی دو کو رد کریں گے تو ذکر کیا بازِ ایمہ نے اَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَمْرِ اَقْتَصُ بِحَادِ حِسِّغَةِ اَمَرْ کی مُرَاد جو ہے خاص ہے اس حِسِّغَةِ کے ساتھ وَاسْتَحَالَ اَنْ يَقُونَ مَعْنَاهُ دیکھا اور محال ہے اس کا یہ مانا ہونا آگے ذکر کرنے لگے ہیں وہ تشریف ہے کہ یہ تشریف ہونا کیا ہے محال ہے وہ کیا کہ اَنَّ حَقِيقَةَ الْأَمْرِ يَقْتَصُ بِحَادِحِ السِّغَةِ کہ امر کی جو حقیقت ہے وہ خاص ہے اسی سیغہ کے ساتھ امر کی حقیقت کیا ہے خاص ہے اسی سیغہ کے ساتھ امر کی حقیقت کیا ہے طلب امر کے لئے آیا کرتا ہے طلب کے لئے آپ کسی کو کوئی کام کرنے کا حکم دیتے ہیں تو اس میں کیا ہے کام کرنے کی طلب ہوتی ہے آپ کہتے ہیں اے فعل ایسا کر کیا مانا طلب کر رہے ہیں اس فعل کو آپ اس سے کیا کر رہے ہیں طلب کر رہے ہیں تو باز ائیمہ نے یہ کہا یہ معنی بیان کیا کہ ائیمہ کے قول کا یہ معنی کہ حقیقت امر ہاتھ ہے اسی سیغہ کے ساتھ حقیقت امر کیا ہے یعنی یہ سیغہ کے ساتھ خاص یعنی یہ سیغہ کے ساتھ خاص حقیقت امر کیا ہے طلب یعنی یہ سیغہ ہے تو امر ہے یہ سیغہ نہیں تو امر بھی نہیں خاص ہے نا اسی کے ساتھ جب خاص ہے تو کیا مانا یہی صیغہ ہے تو عمر ہے یہ صیغہ نہیں تو عمر یہیوں کو یہ صیغہ ہے تو طلب ہے یہ صیغہ نہیں تو طلب بھی نہیں جب اسی کے ساتھ خاص ہے تو اسی کے ساتھ آئے گی اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں آئے گی جب کسی اور کے ساتھ تو معلوم ہو جب یہ صیغہ ہے تو طلب ہے یہ صیغہ نہیں تو طلب یہ صیغہ ہے تو عمر ہے یہ صیغہ نہیں تو عمر بھی نہیں کہتے ہیں یہ معنی کیا اور یہ معنی کرنا محال ہے محال ہے کیوں کہتے ہیں اس لئے فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُتَقَلِّمٌ فِي الْعَزَلِ عِندَانَا اللہ تعالی متقلم ہے عزل میں ہمارے نزدیک عزل کس کو کہتے ہیں عزل وہ جس کی ابتداء کوئی نہ ہو ہمیشہ سے ہو اس کو عزلی کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو والا نا اس کو عزلی کہتے ہیں عزل وہ زمانہ جس کی کوئی ابتداء نہ ہو ہمیشہ سے ہے عزل کہلاتا ہے اس کے مقابلے میں عبد ہے عبد عبد جو ہمیشہ رہے وہ کیا ہے ہمیشہ جو ہمیشہ رہے اسے عبدی کہتے ہیں عبدی یہ بات سمجھ میں آگئے سب کو عزل کس کو کہتے ہیں زمانہ ہے زمانہ عزل بھی زمانہ عبد بھی زمانہ عزل کونسہ زمانہ ابتداء نہ ہو اور عبد کسے کہتے ہیں جس کی انتہا تو عزلی کس کو کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو عبدی کس کو کہتے ہیں جو ہمیشہ رہے ہمیشہ رہے اور یہ بات یاد رکھو ذاتِ بارِ تعالیٰ عزلی و عبدی ہے قدیم ہے اسی کو دوسرے لفظوں میں کیا کہہ دو قدیم قدیم اس کو کہتے ہیں جس پر کبھی عدم نہ آیا ہو کبھی ایسا زمانہ نہیں جس میں ذاتِ بارِ تعالیٰ موجود نہ ہو ایسا نہیں ہمیشہ سے ہے اللہ کی ذات ہمیشہ تو اس کو کیا کہتے ہیں قدیم قدیم کس کو کہتے ہیں جس پر کبھی عدم نہ آیا ہو عدم کبھی نہ آیا ہو اور اللہ کی ذات قدیم ہے تو اللہ کی صفات بھی قدیم ہیں سمجھ میں آیا اللہ کا علم ہے اللہ کا صفت اللہ کی علم ہے اور کلام ہے وغیرہ جو صفات ہیں وہ بھی ساری کیا ہیں قدیم ہیں کیونکہ جب وہ ذات قدیم ہیں تو اس کی صفات بھی کیا ہیں قدیم ہیں ایسا نہیں کبھی بھی ہوا کوئی زمانہ ایسا نہیں کہ ذات تو اللہ کی موجود اور اس کی صفات موجود جب ہمیشہ سے یہ ذات ہے تو ہمیشہ سے یہ صفات تو اللہ کی ذات بھی قدیم اللہ کی صفات بھی قدیم اس کے مقابلے میں باقی ساری چیزیں وہ حادث کہلاتی ہیں سا کے ساتھ حادث حادث کس کو کہتے ہیں والانا جس پر ایک زمانہ آیا ہو کہ وہ نہ ہو آدم آیا ہو اس پر والانا کبھی بھی آیا ہو عرب ہاتھ سال پہلے کیوں نہ آیا ہو آدم آ گیا یا نہیں آ گیا آ تو کیا تو اس کے مقابلے میں ساری چیزیں کیا ہیں حادث ہیں تو کہتے ہیں دیکھئے بھئی کہتے ہیں اور محال ہے کہ اس کا معنی یہ ہو کہ حقیقت عمر خاص ہے اسی صیغہ کے ساتھ یعنی یہ صیغہ ہے تو طلب اور عمر ہے کیوں فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُتَقَلِّمٌ فِي الْعَذَلِ عِندَنَا اس لیے کہ اللہ عذر سے ہمارے نزدیک متقلم ہے یعنی عذر سے کیا ہے اللہ کے لئے صفت کلامہ ثابت ہے عذر سے کیا ہے اللہ کے لئے صفت کلامہ ثابت ہے وَقَلَامُهُ عَمْرٌ وَنَحْيٌ وَإِخْبَارٌ وَإِخْبَارٌ وَاستِخْبَارٌ اور اللہ کا کلام عمر بھی ہے نحی بھی ہے اخبار بھی ہے استخبار بھی ہے استخبار کیا معنی طلب خبر کیا معنی یعنی استخبام بھئی وَاسْتَحَالَ سمجھ میں آیا بھئی وَاسْتَحَالَ تو اللہ کا کلام عمر سمجھ میں ہے ہر نوع کا کلام ہے امر بھی ہے نہیں بھی ہے اور اخبار استخبار وغیرہ ہیں بھئی یہ سب ہیں اور تو معلوم ہوا امر اللہ کے لئے کلام ہمیشہ سے حسابت ہے صفت کلام اور یہ کلام کیا ہے اس میں امر بھی ہے اس میں کیا ہے امر بھی ہے بھئی اور تو معلوم ہوا امر بھی کب سے ہے ازل سے ثابت ہے باری تعالیٰ کے لئے اور ازل کے اندر یہ افعال کا سیغہ تو نہیں ہو سکتا اس سیغے کا ازل میں ہونا ممکن نہیں کیونکہ یہ جو ہم افعال سیغہ بولتے ہیں یہ مرقب ہے یاد رکھو حروف سے اور سوات آوازوں سے حروف اور آوازوں سے مرقب ہے اور یہ حادث ہے یہ کیا ہے حادث ہے سمجھ میں آیا بھئی حادث ختم ہو گیا یا نہیں میں نے افعال کہا گزر گیا یا یا لفظ نہیں بھئی میرے کہنے سے پہلے ابھی نہیں تھا یہ افعال اب میں نے افعال کہا آ گیا ختم بھی ہو گیا افعال میں میں نے جب افعال کے حمزہ پہ تلفز کر رہا تھا تو اب افعال نہیں آئی جب فا پہ پہ پہنچا تو حمزہ ختم ہو گیا گزر گیا آئین پہ پہنچا مولانا تو فا بھی چلی گئی علی بھی چلا گیا آئین پہ پہنچا تو ابھی لام نہیں آیا اس کا وجود ہے نہیں جب لام پہ تکلم کیا تو اب وہ آئین جا چکا ختم ہو چکا تو یہ کس سے مرقب ہے افعال مولانا حروف اور اضوات سے مولانا اور یہ حادث ہے چونکہ یہ الفاظ کیا ہیں حادث ہیں سورت سمجھ میں آئی تو معلوم ہوا اللہ کے لئے تو عمر ثابت ہے اضل سے اور اضل میں اس صیغے کا ہونا محال اس لئے کہ یہ صیغہ مرقب ہے حروف اور افعال سے تو یہ صیغہ کیا ہے حادث اور جب یہ حادث ہے تو حادث اللہ کی صفت نہیں بن سکتی کیونکہ جو ذات قدیم ہوگی اس کے ساتھ صفت بھی کیسی قائم ہوگی قدیم اور یہ صیغہ ہے حادث تو یہ قدیم ذات کے ساتھ قائم نہیں تو جو ذات حادث ہوگی اس کے اوصاف بھی حادث ہوں گے انسان حادث ہے تو اس کے اوصاف بھی حادث ہیں سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو یہ حادث یہ قائم تو یہ صیغہ تو ہوا حادث تو لہذا اس صیغہ کا قیام ذات باری طالع کے ساتھ شاہی درست نہیں تو معلوم ہوا کہ یہ بازوں ایمہ نے کیا کہا تھا کہ مراد بالعمر وہ خاص ہے اسی صیغہ کے ساتھ اس کی بازوں نے کیا تشریح کی کہ حقیقت عمر خاص ہے اسی صیغہ کے ساتھ یہ صیغہ ہے تو عمر ہے یہ صیغہ نہیں تو عمر بھی یہ صیغہ ہے تو طلب ہے یہ صیغہ نہیں تو طلب بھی کہتے ہیں یہ مانا کرنا صحیح نہیں مانا کرنا صحیح نہیں کیونکہ عمر ازل سے اللہ کے لئے ثابت ہے اور اگر اسی سیغہ کے ساتھ خاص ہو تو اس سیغہ کا ازل میں ہونا لازم آئے گا حالانکہ ازل سے تو یہ سیغہ نہیں کیونکہ یہ تو مرکب ہے کسے حروف اور اصوات سے سب کو بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَسْتَحَالَ وَجُودُ حَذِهِ سِّغَةِ فِي الْعَزَلِ اور محال ہے اس سیغہ کا ہونا ازل کے اندر یہ ایک تشریح رد کر دی بعضوں نے اور تشریح کی تھی بعضوں نے کہا تھا بھئی عمر آتا ہے وجوب کے لئے عمر کس لئے آتا ہے تو عیمہ کے کہنے کا یہ معنی ہے کہ وجوب اسی سیغہ کے ساتھ خاص ہے وجوب کیا ہے اسی سیغہ کے ساتھ ہے خاص ہے دیکھو اوپر عیمہ کے قول پر نظر رکھو عیمہ نے کیا کہا کہ مراد بالعمر عمر سے کیا مراد ہوتی ہے کس چیز کا ارادہ کیا جاتا ہے دوسرے پر کام کو واجب کیا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے تو مراد بالعمر یعنی وجوب یختص بیہادِ حِسِغَةِ وہ خاص ہے کس کے ساتھ یعنی یہ سیغہ ہے افل ہے تو وجوب آئے گا دوسرے پر افل نہیں تو وجوب بھی نہیں یہ معنی کیا بات میں مصنف اس کو بھی رد کرتے ہیں کہتے ہیں یہ ہو نفس یہ معنی محال ہے کہ وجوب کسی سیغہ کے ساتھ خاص ہے یہ سیغہ ہے تو وجوب ہے یہ سیغہ نہیں تو وجوب بھی کیوں محال ہے کہتے ہیں اس لیے اس سیغہ کے بغیر بھی وجوب آ رہا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہتے ہیں وہ شخص جس تک دعوتِ ایمان نہیں پہنچی اس تک آمینو کا سیغہ امر نہیں پہنچا آمینو آمین ایمان لے کر آ اس تک یہ دعوت نہیں پہنچی پھر بھی اس پر ایمان لانا واجب ہے اس پر ایمان لانا کیا ہے یاد رکھو امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ایسی جگہ ہو یا کہ اگر اللہ رسولوں کو نہ بھیجتے مالانا اگر اللہ رسولوں کو نہ بھیجتے تو پھر بھی عقل والوں پر اپنی عقل کے ذریعے اللہ کی ذات کو پہچاننا اور اس پر ایمان لانا واجب تھا پھر بھی کیا تھا یہ تو رسولوں کے ذریعے اللہ نے معاملہ آسان فرما دیا انہوں نے آ کر خود ہمیں سمجھایا دعوت دی اگر رسول نہ بھی آتے تو بھی انسان پر کیا تھا اپنی عقل کے ذریعے وہ ان چیزوں میں غور کرتا اتنا حسین و جمیل نظام چل رہا ہے ہوائیں چل رہی ہیں بارش برس رہی ہے خوراک پیدا ہو رہی ہے وغیرہ اور یہ حسین و جمیل نظام یابشار کو سار مرغزار وغیرہ سب ان میں انسان غور فکر کر کے اس پر ذات باری تعالی کو جاننا اس کی معرفت حاصل کرنا کہ یقینا کوئی ایک ذات ہے جو اس سارے نظام کو کیا کر رہی ہے چلار اس کو جاننا اس کی معرفت حاصل کرنا اور پھر اس پر ایمان لانا کیا تھا اس کے لئے واجب تھا یہ امام آزا ابو خانی پر تو معلوم ہوا دیکھا ایک شخص پہاڑوں جنگلوں میں رہتا ہے اس تک آمین ایمان لیا سیغہ امر کا نہیں پہنچا دعوت نہیں پہنچی پھر بھی اس پر کیا لانا واجب ہے ایمان لانا تو دیکھو وجوب آ گیا اس کے لئے اور امر کا سیغہ ہے نہیں امر کا سیغہ اس کو دعوت یہ بھی نہیں پہنچی لیکن اس پر وجوب آ چکا کس چیز کا ایمان کا تو دیکھا معلوم ہوا اس تشریح کے بغیر بھی وجوب آ جاتا ہے تو معلوم ہوا بعضوں نے تشریح کی ایمہ کی اس پول کا کیا مانا وجوب اس تشریح کے ساتھ خاص ہے یہ تشریح نہیں تو وجوب بھی نہیں آئے گا معلوم ہوا یہ تشریح درست نہیں ہم نے آپ کو دکھا دیا بات سمجھ میں ہے سب کو بھئی وَسْتَحَالَ اَيْزَن اور یہ بہنہ بھی محال ہے کئی اَقُونَ مَعْنَا ہو کہ اس کا مانا یہ ہو کہ اَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَمْرِ لِلْآمِرِ کہ امر کی جو مراد ہے اَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَمْرِ امر سے جو مراد ہے لِلْآمِرِ کس کے لئے آمیر حکم دینے والے کے لئے حکم دینے والے کی امر سے کیا مراد ہوتی ہے وجوب کیا ہوتی ہے وجوب اس کا میں نے مجوب مانا کیا اس لئے سمجھ میں آیا مراد المراد بِالْأمر لِلْآمِر کیا ہے امر اور اس امر سے آپ کی مراد کیا ہے وجوب کیا ہے وجوب تو مراد جو امر کے ساتھ ہے آمیر کی وہ خاص ہے اسی سیغہ کے ساتھ یہ معنی بھی کیا ہے محال ہے یعنی یہ سیغہ ہے تو وجوب ہے یہ سیغہ نہیں تو وجوب یہ معنی بھی محال ہے اس لیے کہ شارع کی مراد امر سے کیا ہے بندے پر فیل کا واجب کرنا ہے اور یہی ابتلا کا معنی ہے ہمارے نزدیک یہی ہمارے نزدیک کس کا ماں ہے بھئی شارع ذات بار تعالی نے اپنے امر کے ذریعے جب امر دیتے ہیں کسی کام کا تو کیا مراد ہوتی ہے وجوب ہوتا ہے کہ بندے پر یہ فیل کیا ہے واجب ہے اب وہ بندہ وہ فیل کو کرے گا تو مکلف بن گیا بندہ کیا بن گیا اس کو آزمائش میں ڈال دیا گیا اب اگر وہ امر پر عمل کرتا ہے اس کام کو سرانجام دیتا ہے تو اسے سواد ملے گا اور انعام ملے گا اور اگر وہ اس پر عمل نہیں کرتا تو اسے کیا ملے گی سزا ملے گی سمجھ میں آیا تو یہی معنی ہے ابتلاہ کا ہمارے نزدیک ابتلاہ کا معنی ہے آزمائش میں ڈالنا مکلف بنانا سمجھ میں آیا تو بندے کو مکلف بنا دیا جاتا اسے ایک چیز کو واجب کر یہ تم نے کیا کرنا ہے یہ کام تمہیں کرنا ہے آزمائش میں ڈال دیا یا نہیں کرے گا تو کیا ملے گا سواب نہیں کرے گا تو سزا ملے گی سورت سمجھ میں آ رہی ہے اس لئے کہ شارع کی مراد عمر سے فیل کا واجب کرنا ہے بندے پر وہ معنی ابتلاعی عندنا اور یہی ابتلاع کا معنی ہے ہمارے نزدیک وقد ثبت الوجوب بدون حاضی حصیغت اور تحقیق وجوب ثابت ہو چکا ہے بغیر اس صیغے کے اللہ کیا ایسا نہیں ہے استفہام انکاری ہے یعنی ایسا ہے استفہام انکاری کیا ایسا نہیں کیا ایسا نہیں ہے کہ ایمان واجب ہے علی اس شخص پر علی من اس شخص پر لم تبلو خود دعوت جس تک دعوت نہیں پہنچ کیا ایسا نہیں ہے کہ اس پر دعوت واجب ہے کیا اس پر ایمان لانا واجب ہے یعنی یقینا ایسا ہے اس پر ایمان کا لانا بدونی ورود سمعی بغیر وارد ہوئے سمع کے یعنی سمعی دلیل کے آئے بغیر کسی سمع کے پہنچے ورود کا معنی پہنچنا بغیر کسی سمعی دلیل کے پہنچے کیا اس کے بغیر سمجھ میں آیا بھئی یعنی بغیر کسی کی طرف سے دعوت پہنچے دعوت جب پہنچ گئی پھر تو یہ سمعی دلیل بن گئی کیا بن گئی اس نے خود سن لیا اس دوسرا اس کو دعوت دے رہا ہے وجوبت لارہ تو بغیر سننے کے ہی دائمان لانا واجب نہیں قال ابو حنیفة رحمہ اللہ امام آزم ابو حنیفة رحمہ اللہ فرماتے ہیں لو لم یبعث اللہ تعالی رسولا اگر اللہ کسی رسول کو نہ بھیج دے لوجب علی العقلائی تو واجب تھا عقل رکھنے والوں پر معرفته کس کیا اللہ کی معرفت صرف معرفت نہیں مالانا معرفت سے مراد یہاں ایمان ہے لیکن ایمان کا سبب کیا ہوا کرتا ہے معرفت بھئے معرفت اللہ کی حاصل ہوگی تو پھر یہ سبب بن جائے گی کس چیز کا ایمان لانے کا پہچانے گا تو پھر کیا لائے گا ایمان لائے گا تو معرفت ہے سبب اور ایمان اس کا مسبب تو یہاں دیکھو سبب بول کر مراد کیا ہے مسبب یہ کہتے ہیں یہ ہے مجاز مولانا یہ کیا ہے مجاز بھئے تو اگر اللہ کوئی رسول نہ بھیجتے تو بھی واجب تھا عقل والوں پر اللہ پر ایمان لانا بیعقول کس کے ساتھ اپنے عقلوں کے ساتھ اپنے عقلوں کے سبب سے ایمان لانا واجب تھا اب وہ تیسری شرع کرنے لگے ہیں بھئی کہ اس قول کو محمول کیا جائے گا اس تشریف پر اس معنی پر کیا فیحمل ایمان لانا بس مالانا اس قول کو محمول کیا جائے گا کہ عَلَا أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَمْرِ کہ عمر کی جو مراد ہے عمر کی کیا مراد ہے وجوب کیا ہے وجوب یہ اختصبی حاضحی سیغہ تھی وہ خاص ہے اسی سیغہ کے ساتھ یعنی وجوب سیغہ ہے تو وجوب ہے سیغہ نہیں تو وجوب بھی نہیں بھئی یہ تو بیعائی نہیں ہی وہ دوسرے شرعہ نہیں آگئی بھئی ابھی بات پوری نہیں ہوئی آگے کرنے لگے ہیں کہ وجوب خاص ہے اسی سیغہ کے ساتھ فی حق العبدی کس کے حق میں ہیں بندوں کے حق میں معلوم ہے وہ پہلی تشریح سے جو خرابی لازم آ رہی تھی اس کو نکال دیا پہلی سے کیا خرابی لازم آ رہی تھی کہ یہ سیغہ ہے تو عمر ہے یہ سیغہ نہیں تو عمر بھی اور اذر میں تو یہ سیغہ نہیں ہو سکتا تو بتلایا بھئی ہم اللہ کے ذات باری تعالیٰ کی بات ہی نہیں کرتے بلکہ کس کی بات کر رہے ہیں بندے کی بندے کے حق میں اسیغے کا ہونا ضروری ہے بندے کے لئے اسیغے کا ہونا ضروری ہے سمجھ میں آیا بھئی فی شرعیاتی اور کس کی اندر والا نا شرعی مسائل میں یعنی فرعی مسائل میں ایک فرعی مسائل بھئی سمجھ میں آیا فرعی مسائل جن کا تعلق عمل سے ہوتا ہے بھئی عمل سے اور ایک ہے اعتقادی مسائل جن کا تعلق اعتقاد سے ہوتا ہے بھئی ایمان ایمان باللہ یہ اعتقادی مسئلہ ہے یہ کیا ہے اس کا تعلق تو عقیدے سے ہے عمل سے نہیں سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو کچھ ایک ہے عقیدہ ایک ہے عمل بھئی عقیدہ اور چیز ہے عمل اور تو بتلایا یہ جو وجوب آ رہا ہے کس کے اندر آئے گا اسیغے سے بندے کے حق میں آئے گا اور کن میں آئے گا فرعی مسائل میں یعنی جن کا تعلق عمل سے ہے جن کا تعلق عقیدے سے ہے ان کی بات ہمیں نہیں کر رہے تو اب وہ جو دوسری سے خرابی لازمہ ہی تھی وہ بھی ختم ہوئی کیونکہ وہاں کیا کہا تھا انہوں نے تشریح کیا کی تھی یہ عمر ہے تو وجوب ہے عمر نہیں تو وجوب بھی یہ سیغہ ہے تو وجوب ہے یہ سیغہ نہیں تو وجوب بھی نہیں یہ سیغہ ہے تو وجوب ہے یہ سیغہ نہیں تو وجوب بھی نہیں تو انہوں نے بتلایا تھا دیکھو ایمان کا لانا واجب ہے تو وہاں وجوب آ رہا تھا بغیر اسیغے کے کہتے ہیں بھئی وہ اعتقاد کے اندر آ رہا تھا کس مسئلے میں آ رہا تھا اعتقادی مسئلے میں وجوب آ رہا تھا ہم اعتقادی مسئلے کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم کس کی بات کر رہے ہیں شرعی مسئلے کے اندر وہاں پر شرعی مسائل جن کا تعلق عامل سے ہو نماز پڑھتے ہیں حج کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں ان میں کیا آئے گا وجود کس کے ساتھ آئے گا افعال سیغے کے ساتھ ہی آئے گا اس کے بغیرہ نہیں آئے گا سمجھ میں آیا بھائی سورت سب کو سمجھ میں آ رہی ہے تو اسی لئے کہا فَيُحْمَلُ دوبارہ دیکھو فَيُحْمَلُ ذَلِكَ اس قول کو محمول کیا جائے گا مراد جو عمر کی ہے وہ خاص ہے اسی سیغہ کے ساتھ فِي حَقِ الْعَبْدِ کس کے حق میں بندوں کے حق میں فِي الشرعیات کس میں شرعی مسائل یعنی شرعی فرعی مسائل مراد ہیں بھائی عقائد کے فروع فقہیہ مراد ہیں عقائد مراد نہیں ہے سورت سمجھ میں آگئے بھائی تو یہاں اللہ کی معارفت تو اس شخص پر واجب ہے لیکن نماز تو نہیں ہوگی نماز تو اسے بیچارے کو طریقہ ہی نہیں آتا ہے ایک آدمی جنگل میں پہاڑوں میں رہتا ہے اس طرح دعوت ہی نہیں پہنچی تو پھر تو اللہ پر ایمان لانا واجب ہوا لیکن نماز واجب ہوگی اس کو طریقہ ہی نہیں معلوم ہاں جب دعوت پہنچ گئی طریقہ رسول آ گیا پھر اب کیا ہو جائے گا جے اب رسول آ کے اس کو بتائے گا نماز پڑھو یہ نماز کا طریقہ ہے زکاة ادا کرو یہ کرو ان چیزوں کا پتہ عاقل سے تو نہیں لگ سکتا بھئی مجھے میں آیا جی حتی لا یقون فعل الرسول یاد رکھو اب فعل رسول آیا بھئی فعل رسول بھی وجوب کی دلیل ہے یا نہیں یہ فعل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل وہ افعالوں کی طرح ہے یا افعالوں کی طرح نہیں بھئی افعالوں سے کیا آتا تھا وجوب تو کیا فعل رسول سے بھی وجوب آئے گا یا نہیں آئے گا احناف کے نزدیک فعل رسول سے وجوب نہیں آئے گا ہاں دو شرطوں کے ساتھ وجوب آ سکتا ہے فعل رسول سے بھی کیا آ سکتا ہے وجوب آ سکتا ہے مالانا دو شرطیں ہیں کون کون سے دو شرطیں ہیں ایک حضور نے معاذبت فرمائی ہو پابندی فرمائی ہو مالانا کبھی بھی ترک نہ کیا ہو یہ دلیل ہے یہ دلیل ہے یہ دلیل ہے اس بات کی ایدین کی نماز بھئی ان پر کیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذبت کی ہے پابندی کی ہے مداومت کی ہے مالانا بغیر ترک کے بغیر کسے کبھی چھوڑا بھی نہیں ہاں اگر حضور کام کی پابندی تو فرماتے ہیں لیکن کبھی ترک بھی ثابت ہے ترک بھی کر دیتے کبھی تو یہ اس کے سنت ہونے کی دلیل ہے اگر واجب ہوتا تو حضور اس کو ترک نہ فرماتے سمجھ میں آیا تو فیل رسول سے وجوب آیا کرتا ہے دو وجہ دو دلیل دو اس میں ہوں مالانا ایک کیا حضور نے کیا فرمائی اس پر معاذبت بغیر ترک کے فرمائی ہو اور دوسرا کہ کوئی اختصاص کی دلیل بھی نہ ہو ایسا نہ حضور کے ساتھی وہ خاص ہو فیل بھئی حضور کے ساتھی کیا ہو وہ فیلہ خاص ہو جیسے مالانا تحجد ہے تحجد حضور باقی امت پر واجب نہیں مالانا لیکن حضور سلسلللہ پر کیا ہے وہ اب دیکھو حضور نے تحجد پر بھی معاذبت فرمائی ہے بابندی فرمائی ہے بغیر کسی ترک لیکن اس کے باوجود امت کے لیے اس سے وجود ثابت نہیں ہو رہا کیوں کیونکہ تحجد خاص حضور پر باقی امت پر واجب نہیں ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ لَيْلِ فَتَحَجَّد بِهِ اور رات میں کہہ کیجئے تحجد پڑھئے نافل تنلق یہ آپ کے لیے زائد ہے یہ آپ کے لیے یہ زائد حکم ہے آپ کے لیے باقی امت کے لیے ایسا سمجھ میں آیا بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو حضور کا فیلم پہ کیا آئے گا وجوب آئے گا لیکن وہ کیا ہے دو شرطیں ہیں کون کون سے حضور نے معذبت فرمائی ہو بغیر کسی ترق کے اور نمبر دو اس اختصاد کی کوئی دلیل بھی وہاں پر اگر اختصاد کی دلیل آگئی تو پھر بھی وجوب نہیں آئے گا جبکہ دوسرا مذہب ہے امام مالک رحمہ اللہ کا اور بعض شوافع کا بھئی کس کا مذہب ہے دوسرا امام مالک رحمہ اللہ اور بعض فقہ شوافع کا یہ مذہب ہے امام مالک اور بعض فقہ شوافع فرماتے ہیں کہ فعل رسول بھی کس سے آیا کرتا ہے وجوب کے لئے آیا کرتا ہے بھئی فعل رسول سے بھی کیا آیا کرتا ہے وجوب دلیل دیتے ہیں والا نا دلیل کہتے ہیں غزو حندق کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ کی چار نمازیں زہر اثر مغرب عشاء صوت ہو گئیں بعد میں حضور نے سب کو صحابہ کے ساتھ باجمعات ترتیب سے ادا فرمایا پہلے زہر کی پڑی قضاء پھر اثر کی پھر مغرب کی پھر عشاء کی ترتیب کے ساتھ ادا فرمایا باجمعات اور صحابہ سے پھر فرمایا کیا فرمایا فلو کمار آئیت مونی اصول تم بھی نہ سب بھی نماز پڑھو جیسے کہ تم نے مجھے دیکھا جیسے میں نماز پڑی جیسے میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی اسی طرح تم بھی نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے دیکھتے ہو میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی اسی طرح یعنی ترتیب سے پڑھو جب رہ جائے تو کیا کر لو ترتیب سے پڑھو سورت سمجھ میں آئی تو کیسے دیکھا فرماتے ہیں فیل رسول سے وجوب آیا ہے نہیں حضور نے فیل فرمایا آپ صاحب کو کہہ رہے ہیں تم بھی اسی طرح کرو اسی طرح نماز پڑھو اپنے فیل کے بارے حضور فرما رہے ہیں اسی طرح پڑھو معلوم فیل رسول کسی ہے وجوب کے لئے احنا جواب دیتے ہیں کہ بھئی یہاں وجوب جو آ رہا ہے وہ فیل رسول کی وجہ سے نہیں آرہا وہ صلو کے صیغہ کی وجہ سے آرہا صلو عمر کا صیغہ آیا یا نہیں آیا تو وجوب خاص ہے اسی صیغہ کے ساتھ یہ صیغہ ہے تو وجوب ہے یہ صیغہ نہیں تو وجوب بھی تو یہ بندے کے حق میں شرعی مسائل میں تو یہاں جو وجوب آیا کس کی وجہ سے آیا صلو حضور نے خود صلو کا صیغہ فرمایا وجوب اس سے آیا وہ فیل رسول سے اور فیل رسول سے وجوب نہیں آتا دلیل اس کی کیا ہے ہم دلیل بھی دوسری ذکر کرتے ہیں شواف کو یہ تو ہم نے جواب دیا اور دلیل کیا ہے بھئی حضور صلو اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے نماز کے دوران آپ نے جوتیں اتار دیئے ایک طرف رکھ دیئے یاد رکھو مالا ابتدائے اسلام کے اندر صحابہ کے حضور کے دور میں جوتوں سمیت نماز پڑھا کرتے تھے اس لئے کہ وہاں کی ریتلی زمین کی ریتلی اور ریت کے اندر جوتے اسی طرح اس پر گرد وغیرہ تو لگ جاتی ہے کوئی اور سمجھ میں ہے جوتے اسی طرح ساف رہتے ہیں نجاست لگی ہو تو پھر تو نہیں ویسے سات تو کوئی نہیں کے اندر کیا کرتے تھے صحابہ بغیرہ نماز پڑھا کرتے تھے ہاں بعد میں پھر ہستہ ہستہ گئو اب ان کے بغیر پڑھتے سمجھ میں آیا جوتے پہنے ہوتے تھے مسجد نبی کے اندر بھی ساری ریت ہوا کرتی تھی فرما رہے تھے نماز کے دوران ہی اچانک حضور صلی اللہ نے اپنے جوتے اتار دی ایک طرف کوئی صحابہ نے دیکھا انہوں نے بھی جوتے اتار دیا حضور صلی اللہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ پر رد فرمایا اور کہا تم نے اپنے جوتے کیوں اتار رد رد فرمایا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے جوتے اتار تھی حضور نے فرمایا مجھے تو جبرین نے آکر ابھی بتلایا کہ آپ کی جوتے پر نجاست لگی ہے اس لئے میں نے اپنے جوتے اتار کر ایک طرف رکھ دی تو دیکھو حضور نے اپنے فیل کی مطابعت پر رد فرمایا صحابہ کو کیا کیا رد فرمایا یعنی کہ تم نے کیوں جوتے اتارے بھئی اگر فیل رسول وجوب کے لئے ہوتا تو حضور کبھی رد نہ فرماتے فیل رسول ہی تو مطابق کر رہے تھے سورة سمجھ میں آئی بھئی اس پر اشکال ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کہ وجوب شرعی مسائل کے اندر فقہ مسائل کے اندر اسی سیغہ کے ساتھ آیا کرتا ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس سیغہ کے بغیر بھی وجوب آ رہا ہے جن وجوب اسی سیغہ کے ساتھ ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں بغیر سیغہ کی کیا ہے وجوب آ رہا ہے ایک تو یہ ابھی آپ نے خود بتلا دیا فیل رسول سے بھی کیا آیا کرتا ہے بھئی وجوب آ تا ہے نہیں وجوب آتا ہے کب جب کہ حضور نے اس پر کیا فرمائی ہو مداومت فرمائی ہو بغیر سرک کے اور کوئی اختصاص کی دلیل بھی وہاں پر تو دیکھو بغیر اس لئے کہ وجوب آپ نے بھی مان لیا نیز مولانا قرآن میں آیا ہے تمہارے اوپر غزے کیا کر دیئے گئے فرض کر دیئے گئے وجوب آگیا یا نہیں آگیا اور کتبہ عمر کا سیغہ یا ماضی کا ماضی کا سیغہ ہے ہمارے اوپر قتال کیا کر دیا گیا جہاد قتال فرض کر دیا گیا تو دیکھو کتبہ کے ساتھ قتال فرض ہو رہا ہے اور یہ عمر کا سیغہ ہے عمر کا سیغہ دیکھو اس کے بغیر آیا اعتراض سمجھ میں آیا آپ نے کہا تا وجوب اسی سیغہ اسی سیغہ کے ساتھ خاص ہے ہم نے بتلایا بھئی آپ نے خود ہی بتلا دیا فعل رسول سے بھی کیا آیا کرتا ہے وجوب اور قرآن میں بھی آیا سیام قتب آلیکم القتال ان میں دیکھو فرض یہ وجوب آ رہا ہے اور بغیر اس سیغہ کے تو جواب مولانا کہ عمر جو عام ہے چاہے حقیقتا عمر ہو چاہے حکمن عمر ہو عمر چاہے حقیقتا ہو چاہے حکمن ہو تو فعل رسول جب بغیر سرک کے معاذبت کے ساتھ آ گیا تو یہ بھی حکمن عمر ہے اور قتبہ سورتا تو ماضی ہیں لیکن حکمن کیا ہے عمر ہے حکمن کیا ہے عمر ہے سورت سمجھ میں آرہی ہے بھئی سب کو شیئ مولانا حدا ہو المرام واللہ عالم بحقیقت ال کلام